مونیر احمد شہفاظ منادری رہا مونیر احمد شہفہ 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 ملت شہفہ مونیر احمد شہفہ مونیر احمد شہفہ مونیر احمد شہف kids موسیقی 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 آل سے نسبت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آل سے نسبت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آل سے نسبت نہیں تو مر جاؤ ہے سبینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے میں بلاب کی آنے لگ پسین سے میرے خیال کو نسبت نہیں تو مر جاؤ ماشاءاللہ یہ تھے مدرم علازم حسین صاحب جو کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کی سعادت حاصل کر رہے تھے حضرت مدرم آج کی سب سے باقی اقریب میں میں دعوت سازگر مکرم کی بلا منیر احمد شبا صاحب رحمت اللہ تعالی کے سفزادے کو جن صلاحیوں تک سے آپ رحمت اللہ تعالی نے ان ان کو نوازہ ہے وہ آئیں اور ان کا ازار فرمائیں تشریف لاتے ہیں مدرم محمد جواد الحسن صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا ازار فرمائیں نعرے تکمیر نعرے نسالت نعرے نسالت سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے احمد اللہم یا مجید كل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل المسائل وعلا آله واصحابه غوی الفضائم اما بعد فاعوغ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر اگرامی دنیا میں اللہ باق نے بہت سی عظیم شخصیات کو پیدا فرمایا اور ہر کسی کو مختلف اصاف سے متصف فرما دیا لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہر قسم کا رنگ نظر آتا ہے اور ایسی ہی ایک شخصیت اللہ باق نے سرزمینے کا صلابات کو بھی ادا فرمائی کہ جس کو بطور عاشق رسول کے طور پر دیکھیں تو وہ ہستی درجہ کمال پر نظر آتی کہ جس کو دنیا نے بطور محافظ ختم نبوت دیکھا تب بھی وہ درجہ کمال پر نظر آئے جن کو بطور استاد دیکھا تب بھی وہ عظیم درجہ پر نظر آئے کہ جن کو بطور مبلع دیکھا بطور مقرر دیکھا بطور خطیب دیکھا بطور باق دیکھا بطور بھائی دیکھا الگرس جس بھی مقام پر دیکھا جس بھی منصف پر دیکھا وہ ہستی کمال ترجہ کی بلنگیوں کو عبور کرتی ہوئی نڑا وہ ہستی کہ جس نے سرزمینِ محثل آباد کو ایک ایسا فرزند عدا دیا کہ جس نے اپنے استاد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس شاقانِ رسول کو حضور سے عشق کرنے کا صحیح صریقہ کھا دیا اس نے بتا دیا کہ اپنے استاد کا عدب کس طرح کرتے ہیں استاد کے پیار کس طرح کرتے ہیں استاد کے حکم کی تعمیر کس طرح کرتے ہیں کہ جہاں پیار کو دیکھنے سے لگتا تھا کہ جنہیں خواجہ نظام الدین اولیاء کا خواجہ امیرِ خسرو اور خواجہ امیرِ خسرو کا خواجہ نظام الدین اولیاء سے والہانہ پیار اور والہانہ محبت وہ ہستی کوئی اور نہیں وہ میرے شیعہ میرے مربی میرے مرشد حضرت علامہ صاحب زادہ قبلہ پیر سید ہدایت رسول شاقہ علی رحمت اللہ تعالی علیہ اور وہ فرزن جو انہوں نے سرزمینِ محسل آباد کو عطا دیا جس کو شاگردِ خاص شاگردِ رشید بھی کہا جاتا ہے جنکہ حضرت علامہ قبلہ منیر رحمت شہباز قادر رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا حالی فرماتے ہیں کہ اس کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت ہے اس کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ در کی صورت ایک بنیادی ضابطہ پیش کرتا ہوں اس کی افضاحت میں چند باتیں پیش کرتا ہوں ضابطہ یہ ہے کہ انسان کو سوارنے میں نکھارنے میں یا یوں کہیں کہ اس دو ٹانگو والے جانور کو انسان بنانے میں جو سب سے موثر شئے ہے سب سے اثرانداز شئے ہے وہ ہے صورت کیا ہے اگر انسان بنتا ہے تو کتابوں کے مطالعہ سے نہیں لائبریریوں میں بیٹھنے سے نہیں ہاں کتابوں کے مطالعہ سے مطالعہ بن جاتا ہے یونیورسٹیوں میں جانے سے بندہ ڈگری ہولڈر بن جاتا ہے مگر انسان نہیں بن جاتا ہے وہ سلطانِ باغوں میں فرمایا ہے کہ علم پڑھیا پر عدب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے ہوئے تو کتابوں کو پڑھنے سے تانشگہوں میں جانے سے مدرشوں میں جانے سے تعلیمی داروں میں جانے سے علم ملتا ہے معلومات ملتی ہیں ذہن کھوتا ہے مہارتیں مل جاتی ہیں مگر انسان نہیں بن جاتا ہے تو بولئے انسان وہ سوارنے میں سب سے موثر شہ کیا ہے صحبت کیونکہ سوارتی ہے صحبت نکھاتی ہے صحبت یا یوں کہیں کہ اس دو ٹاکو والے جانور کنا رشکِ ملائکہ بناتی ہے تو کسی مردِ کامل کی صحبت بناتی ہے ان پستیوں سے نگال کر بلندیوں تک پہنچاتی ہے تو صبح اور سب سے بڑھ کر نازے قدا اور فقرِ مصطفیٰ بناتی ہے تو کسی مردِ کامل کی صحبت بناتی ہے ہم کیا بھی کھاتے ہیں آپ نے غوش پاک کا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ چور آیا تھا چور آیا تھا اور غوش پاک نے اسے کیا بنا دیا کتب کتب کیا بنایا کتب بنا دیا آیا تھا تو چور تھا پھر غوش نے صرف ولی نہیں بنایا بلکہ کتب بنا کے حضرتِ حزر کے حوالے تک دیا اور یاد رکھیں کہ سو برس کی عبادتوں سے سجدوں سے ریاضتوں سے وہ فیض نہیں ملتا اور چند نبہوں کی مردت عامل کی صحبت سے ملتا اور یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ علم کی دنیا کا ایک عظیم ستارہ اقبال بھی یہی کہہ رہا ہے کہ علم و حکمت از قدر و دین از نگاہ کہ علم کتابوں سے مل جاتا ہے حکمت دانشوری کتابوں سے مل جاتی ہے مگر دین کتابوں سے نہیں ملتا دین اگر ملتا ہے نا تو کسی مردے قامل کی نگاہ سے ملتا ہے اقبال نے کہا کہ علم کتابوں سے ملتا ہے اور دین مردِ قامل کی نگاہ سے ملتا ہے تو بتائیے انسان کو سوارنے میں سب سے محصر شہدیا ہے صحبت تلاوت بھی نہیں ہے تلاوت بھی نہیں ہے میں تلیل لیتا ہوں کہ بیلائیت کی دنیا میں تقویٰ کی دنیا میں پرہیزگاری کی دنیا میں ایمان کی دنیا میں جو سب سے اونچہ مقام ہے نا وہ ہے صحابی کس کا ہے صحابی کا صحابی کا مانا کیا ہے عبادتے کرنے والا نماتے پڑھنے والا مطالعہ کرنے والا نہیں صحابی کا مانا ہی صحبت والا ہے اور کسی کے عام کی صحبت والا نہیں بلکہ آمینہ کے لار کی صحبت میں پیٹھنے گا اب سب سے اونچے کا نام ہی صحابی رکھا تو صحابی کا صحابی ہونا اور اس نے کوئی اور لکب نہ دیا جانا کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جہاں عبادتیں نہیں پہنچتی وہاں صحبت پہنچتی آپ کے علم میں ہے اور یہ بات مطفیق علیہ ہے کہ دنیا کے سارے ولی ایک طرف اور ایک صحابی ایک طرف تو وہ سارے مل کر بھی اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر بول یہ عبادت آگے جاتی ہے کہ صحبت آگے جاتی ہے اور یہی صحبت جب حضرت اعوکر کو ملی تو فاروق آدم بنے یہی صحبت جب حضرت ابو بکر کو ملی تو صدیق اکبر بنے یہی صحبت جب حضرت عثمان کو ملی تو ذل نورین بنے یہی صحبت جب حضرت علی کو ملی تو حیثر کردار شیر خدا بنے اور یہی صحبت جب داتا کے در پر بیٹھ کر خوچا مہینو دین اجمیری چشن کو ملی تو فرمایا کچھ مکشے فیادِ عالی مدھرے پورے خدا ناکسا رہا پیرِ کامل میں کامل آرہ رہا اور یہی مردِ کامل کی صحبت جب اس فرزن کو ملی تو وہ سرزمین فیسر آباد کا ایک جگمداتا ہوا ستارہ حضرت علامہ ملی رحمت شہباز پادری رحمت اللہ تعالی اور وہ مردِ کامل کو یعنی نہیں تھا وہ میرے شیخ میرے مرپی میرے مرشد حضرت علامہ قبلہ صحفزادہ پیر سید ہدایت رسول شہد جہاں تو بتا یہ عبادت آگے جاتی ہے یہ صحبت آگے جاتی ہے صحبت آگے جاتی ہے اللہ پاکھ ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق اتا فرمائی وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَرَا نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری حاضرین مگرم آج مجھے وہ زمانہ جادہ آتا ہے کہ جب کسی درستگاہ میں کبلہ کاری کرامہ تلین یعینی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آگر دلاوت کلام مجید سے ہمارے دنوں کو منور فرماتے تھے تو سازی المکرم قبلہ مونیر احمد شباہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب کاری صاحب دلاوت کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کاری صاحب کی کمر پر کسی اللہ کے ولی کا حاد ہے کسی درمیش کا کسی صوفی کا حاد ہے اب میں جس شخصیت کو دلاوت دلاوت دے رہا ہوں انہیں بھی قرآن پاک کی دلاوت کرنے میں سانی ایک کاری قرآن علی نحمی رحمت اللہ تعالیٰ لے کہا جاتا ہے تشریف اللہ میں زینت الحفاظ جناب مہترم قاری نفیس آصف نائمی صاحب جو کہ فاضل ہیں داراللوم مریعہ رسگی آگئے تشریف اللہ اور قلانے قرآن پاک کی آیات وینات کی دلاوت سے ہم سب کے قلوب و اعزان کو منور فرمائیں موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ 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 یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی اور انٹر ایشنل اسلامی یونیورسٹی سے عبار جاتا ہے اب ہمارے دن میں آپ موجود ہیں آپ کے تلام نظام میں سے مدرم حافظ انتیاز علی صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا ازار فرمائیں جو کہ یہ بھی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ڈاکٹر بند رہے ہیں اللہ بہت ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائیں مدرم حافظ انتیاز علی صاحب اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زی بہدہ والسلات والسلام علی من لا نبی بعد قول اللہ تبارک و تعالی فکرانی مجید فا انما عل عسری یسرہ فا انما عل عسری یسرہ فا اذا فراغت فانصر و الہ رب کا فرہ صدق اللہ العظیم تبارک پڑی ہے الصلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رحمتا للعالمين وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا خاتم النبیین محبت سے ایک محبت پر پڑھ الصلاة والسلام علی کا یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا امام الانبیاء والسر تیری یاد میں جو محبم ہوا وہ سمجھ رہے تھے میں سو گیا تیری یاد میں جو محبم ہوا وہ سمجھ رہے تھے میں سو گیا تجھے خواب میں تھا میں مل رہا مجھے دوستوں نے جگہ دیا اور ایک عظیم استاد ایک عظیم شخصیت تعلیم کے بعد میں ایک اہل ساز ہستی ان کا ذکر کرنا کما حق ہو میرے احاطہ استعداد سے باہر ہے کیونکہ نا مقام علم و عقل میں ہے نا کمال میرے عمل میں ہے نا مقام علم و عقل میں ہے نا کمال میرے عمل میں ہے تیری یاد جو میرے دل میں ہے یہی وجہ ہے میرے مان کی عزیزانِ گرامی قدر دوستانِ محترم صاحبانِ صدارِ شخصیات موزن مہمانانِ گرامی جمیر اساتزار جمیر دھلاوہ عزیزانِ گرامی کا ذکر کرنے سے پہلے استعمیدِ گفتگو ہے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے دو پہلو بنائے ایک ہے اس کا ظاہر یہ بڑی عام سی باتیں اور عام فاہم سی ہیں ایک ہے اس کا ظاہر اور ایک ہے اس کا بات ہے ظاہر ایک الگ میدان ہے اور باطن ایک الگ دنیا ہے سورہ بلد کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَحَدِنَا هُمْ نَجْدَيْنَ ہم نے انسان کے سامنے دو راستے رکھے ایک ظاہر کا راستہ ایک باطن کا راستہ ایک بدی کا راستہ ایک نیکی کا راستہ ایک خیر کا راستہ ایک شن کا راستہ مختلف تعبیرات اب یہ جو ظاہر ہے اس کو ہم عام الفاظ میں جسم سے تعبیر کرو اور یہ جو باطن ہے اس کو عام الفاظ میں ہم روح سے تعبیر کرو جسم کے الگ تقاضے ہیں روح کے الگ تقاضے ہیں جسم کی طرف کچھ اور ہے روح کی طرف کچھ اور ہے جسم ایمان کچھ اور ہے روح ایمان کچھ اور ہے اللہ تبارک بطالہ نے انسان کو اس کی اوقات میں رکھنے کے لیے مختلف طرح کی حدود انسان کے جسم کے اوپر قائم فرمائے انسان چاہ کر بھی ان حدود سے باہر نہیں جانتے اور جب وہ حدود اپنی آئی پر آتی ہیں تو انسان جتنا بھی بڑا جابر اور قاہر ہو طاقتور ہو ان حدود کے سامنے بے پاس ہی جانتے ہیں مثال کے طور پر بھوک ہے بھوک انسان کے وجود پر ایک ایسی حد ہے کہ جب یہ انسان کے اوپر نافذ ہوتی ہے اور اپنے کمال کے ساتھ نافذ ہوتی ہے تو انسان بے پاس ہی جانتے ہیں اسی طرف کے آسان اسی طرح جسمانی لذات کی فاہشات ہیں اسی طرح تھکان ہیں تھکاوٹ ہیں اسی طرح نیند ہیں یہ مختلف طرح کی چیزیں ہیں کہ جب انسان کے اوپر نافذ ہوتی ہیں تو انسان جن کے سامنے بے باس ہوتا ہے یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ جو الجنے ہیں یہ جو حدود ہیں انسان ساری زندگی ان میں جھکڑا رہتا ہے اور ان میں گرا ہوا رہتا ہے اور ان کے ساتھ گرا رہتا ہے اور انسان ساری زندگی ان کی تسکین کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ انسان کی ساری توجہات ان حدود کے واسطے سے انسان کے اپنے جسم پر مرکوز ہو جاتی ہے انسان کے اپنے ظاہر پر مرکوز ہو جاتی ہے انسان کا جو ظاہری تن ہے انسان کا جو جسم ہے انسان کا جو بدل ہے انسان کی توجہات اور انسان کی مسائی کا ارتکاز اس کے ظاہری جسم تک رہ جاتا ہے نتیجہ کیا دکلتا ہے کہ انسان اپنے باطن سے بے فکر ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جو حدود ہیں کہ انسان کی توجہ اس کے باطن کی طرف جانے ہی نہیں دیتی یہ جو چیزیں ہیں کہ انسان کی توجہ اس کے مند کی طرف اس کے قلب کی طرف اس کی روح کی طرف اس کے انرشیا کی طرف اس کے انرشل کی طرف جانے ہی نہیں دیتی اور انسان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی تن کا بندہ بن کے گزارتا وہ من کا بندہ بننے ہی نہیں پاتا وہ ساری زندگی فرشی رہتا ہے عرشی نہیں بن پاتا وہ ساری زندگی جسمانی رہتا ہے روحانی نہیں بن پاتا وہ ساری زندگی خاکی رہتا ہے نوری نہیں بنے تو یہ جو مشکلات میں نے ارز کی یہ میں نے اس لئے ارز کی کہ اللہ خبارک بطالہ خیالتا ہے فَإِنَّمَ عَلْغُسْرِ قُسْرَ کچھ بندے تو وہ ہیں کہ جو ساری زندگی ان مشکلات میں گھرے رہتے ہیں اور ساری زندگی تن کا بندہ بن کے گزارتے ہیں لیکن کچھ اللہ خبارک بطالہ کے بندے ایسے ہیں جو ان مشکلات کے دبیز پردوں کو ہٹا کر جب پار کی طرف دیکھتے ہیں تو عسرہ کے پردے میں انہیں یسرہ نظر آ جاتا ہے وہ ظاہی طور پر تو عسرہ میں ہیں لیکن ان کو اللہ خبارک بطالہ وہ نظر عطا کرتا ہے وہ نگاہ عطا کرتا ہے وہ بصیرت عطا کرتا ہے کہ عسرہ میں رہ کر وہ جسرہ کی طرف دیکھتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے اللہ خبارک بطالہ کہتا ہے کہ عسرہ کے ساتھ عسرہ ہے یہ تو مشکلات ہیں ان کے ساتھ آسانی ہیں کچھ بندے وہ ہیں جو مشکلات کا ڈھونگ کرتے اور ان کا چچا کرتے ساری زندگی گزار دیتے ہیں لیکن کچھ بندے وہ ہیں جو ان مشکلات کے پردوں کو ہٹا کر دیتے ہیں انہیں عسرہ کی جھنک نظر آتی ہے تو اللہ خبارک بطالہ ان مشکلات کو ان کے لئے آسان فرما دیتا ہے ان مشکلات سے گزرنا اور ان مشکلات کو عبور کرنا اور ان ملجنوں سے خود کو آزاد کرنا ان چکربندیوں سے خود کو چھپتارا حاصل کرنا اور دیلانا اللہ خبارک بطالہ ان کے لئے آسان کر دیتا ہے کہ اللہ خبارک بطالہ ان کی مدد کرتا ہے وہ تن سے نکل کر من کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں وہ جسم کی دنیا سے نکل کر روح کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں وہ رہتے تو اس زمین پر ہیں لیکن چونکہ مند کے مسافر ہو جائے ان کی عادتیں عرش والی ہو جائیں اللہ تبارک بطالہ ان کو وہ مقام آتا بتا تو میں نے ارس کیا کہ کچھ بندے وہ ہیں جو ان جو جسمانی مشکلات ہیں جو ان کے لئے اللہ تبارک بطالہ آسان کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے آسان کر دیتا ہے جب یہ مقام کسی بندے کو نصیب ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک بطالہ چونکہ اس کو روحانی بنا دیتا ہے پھر وہ بندہ جسمانی نہیں رہتا ہے وہ روحانی ہو جاتا ہے وہ باطنی ہو جاتا ہے وہ اپنے مند کا مسافر اپنے قلب کا مسافر اپنی دنیا میں پروارس کرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ تبارک بطالہ تن ہی مشکلوں سے اس کو نجات دیتا ہے یہ جو جسمانی عوارض ہیں یہ جو جسمانی لبازمات ہیں یہ جو جسمانی ضروریات ہیں اللہ تبارک بطالہ ان سے اس بندے کو ازاد کر دیتا ہے پھر ہوتا جا ہے کہ انہیں بھوک تو لگتی ہے لیکن ان کی بھوک انہیں رب سے غافظ نہیں کرتی انہیں پیاس تو لگتی ہے لیکن ان کی پیاس انہیں اپنے مقصد سے غافظ نہیں کرتی ان کی جسمانی تھکاورت تھکان اور حرارت سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں مل کر بھی اس کو اپنی منزل سے دور نہیں کرتی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کی توجہ اپنے منگ کی طرف ہو جائے اور جب انسان کی کوشش اپنے منگ کی دنیا میں سفر کرنے کے لیے بندہ سرس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے منگ کی دنیا کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کو منگ کی دنیا میں آنے کے لیے استقبال کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے منگ کے داخل ہونے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو پھر چونکہ بندہ جسمانی نہ رہا ہے روحانی ہو گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے کہ اس کو عام بندوں میں رکھ کر بھی عام نہیں رکھتا اس کو ہم جیسوں میں رکھ کر بھی اسے ہم جیسا نہیں رکھتا وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ چلتا تو زمین پر ہے لیکن اس کی جو پرواز ہوتی ہے وہ عرش تک ہوئی پاجہ نظام الدینہ علیہ یہ بھی میں نے واقعہ استاذ منیش عباس صاحب سے سماز ہو وہ فرمانے لگے پاجہ نظام الدینہ علیہ کا ایک مرید تھا وہ اپنے دوست کو یاروں میں بیٹھا تو ایک گلہ کرنے لگا کہ کاش میں بھی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوتا ہوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوتا تو خاجہ نظام الدینہ علیہ کو پتا چلا کہ میری مرید نے یہ خواہش ظاہر کیا بلایا پوچھا اس نے کہا کہ حضور اس لیے کہا تاکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی فرشتوں کی طرح جب چاہوں اوپر جاؤں اور جب چاہیں نیچے ہوں آسمان کی سہر کرتے ہیں اب خاجہ نظام الدینہ علیہ کی تربیجر کا انداز دے انہوں نے کہا کہ اچھا فرشتہ بننا چاہتا ہے اب آگے سن تو تو ایک عام فرشتے کی بات کرتا ہے اور ایک عام فرشتہ بننا چاہتا ہے آہ تجھے فرشتوں کے سردار کی بات سناتا فرشتوں کے سردار کی بات انہوں نے کہا حضور کیا انہوں نے فرمایا تو عام فرشتہ بننا چاہتا ہے جو فرشتوں کا سردار ہے جبرائیلِ امین تو تو کہتے ہیں کہ فرشتوں کی طرح پرواز کرو جبرائیل امین فرشتوں کا نوریوں کا سردار ہے لیکن وہ جب پرواز کرتا ہے تو اس کے پرواز کی بھی ایک حد ہے یہ جو جسمانی حلود ہے نا اس طرح ان کی بھی حلود ہے تو فرمایا وہ جو فرشتوں کا سردار ہے اُرد کی پرواز کی بھی ایک حد ہے اگر وہ پرواز کرے اور اپنی دور لگائے پرواز کرے مکمل دور لگائے تو وہ صدرت المنتحہ سے آگے نہیں جا سکتا میں محمد عربی کا غلام ہوں اور محمد مصطفیٰ کا ایک امتی ہوں وہ ایک عام فرشتے کی پرواز کی خواہش کرتا ہے میں نے فرشتوں میں سردار کی پرواز کی حد مکائی کہ وہ اُڑے تو وہ صدرت المنتحہ سے آگے نہیں جا سکتا میں محمد مصطفیٰ کا غلام نظام الدین اولیاء بیٹھا زمین پر ہوں لیکن جب میں پرواز کرتا ہوں محمد مصطفیٰ کا سکتا تو مندحہ سے کیا نہیں جا سکتا ہے تو یہ وہ حدود ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلات کو آسان کر دیتا ہے پھر نید اس کے لئے رکاوٹ نہیں رہتے ہیں پھر تھکاوٹ اس کے لئے رکاوٹ نہیں رہتے ہیں پھر بھوک اس کے لئے رکاوٹ نہیں رہتے ہیں پھر پیاس پھر بیماری پھر موسم یہ جو موسمی بدلاؤ ہے یہ شدت ہے یہ جو پرانے سٹوڈنس ہیں اگر یہ پرانے دور میں جان کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ قبرہ ملیرہ میں شہباز صاحب ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی جگرہ عطا کیا تھا اور وہ بصیرت عطا گئی تھی اور ان کی روح کو وہ طاقت عطا کی تھی کہ ان کے سامنے بھوک بھی کچھ نہیں تھی ان کے سامنے پیاس بھی کچھ نہیں تھی نہ انہوں کو کبھی تھکتے دیکھا نہ انہوں کو بیماری کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں سے ازاد ہونے کی فاہش کرتے دیکھا جب دفتر کی طرف سے قبرہ شاہ صاحب کی طرف سے اشارہ ہوتا تھا نہ ان کو موسم روک سکتا تھا نہ ان کو بھوک روک سکتی تھی نہ ان کو پیاس روک سکتی تھی نہ ان کو تھکاوت روک سکتی تھی نہ ان کو بیماری روک سکتی تھی ساری رکابتیں عبور کرتے وہ اپنے فرض کی تکمیل کریے نکلتے تھے اگرچہ جسم بیمار بھی ہو لیکن منیر احمد شہباد اپنا فرض ادا کر رہا ہے اگرچہ بھوک بھی لگی ہے منیر احمد شہباد صاحب اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اگرچہ پیاس کی شدت ہے منیر احمد شہباد صاحب کو دیکھو وہ اپنے منصب پر بیٹے ہیں پڑھا رہے ہیں بچوں کو سکھا رہے ہیں بچوں کو تربیت کر رہے ہیں ان کے قدار کو سوار رہے ہیں ان کی تربیت کو میراج کے تک کو کارے کریے کوشش کر رہے ہیں بڑا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کن کی مشکلات سے آزاد کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی روپ کو طاقتور کیا نہ کوئی مشکل ان کے سامنے ہے نہ کوئی طاقت ان کے سامنے یہی وجہ جا کہ زندگی کے ہر لبے میں وہ انہیں یاد آتے ہیں اور وہ یاد آتے رہے ہیں اور زندگی کا کون سا مرحلہ ہوگا کہ جب ہمیں انہیں یاد نہیں کریں گے اور کون سا مرحلہ ایسا ہوگا کہ جب ہم انہیں بھول پائے گا جب کبھی جب کبھی مدرسے کی ترقی کے لیے کسی کو کوشش کرتا دیکھیں گے تو سادی مہدرم یاد ہے جب کبھی بچوں کی تربیت کے لیے سرطور کوشش کرتا ہوا کسی کو دیکھیں گے تو سادی مہدرم ہمیں یاد ہے جب کبھی دفتر سے ملنے والے اشارے پر اپنے سارے کام چھوڑ کر حاضر ہوتا دیکھیں گے سادی مہدرم ہمیں یاد ہے جب کبھی کوہر آنور اور دوند زدہ راتوں میں تور دراز کے دھاکوں اور بستیوں اور محلوں میں علاقوں میں لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹا کھٹا کھٹ کھٹا کریں ایک ایک خان مدرسے کے لیے جمع کرتا کسی کو دیکھیں گے تو سادی مہدرم ہمیں یاد ہے جب کبھی رات کے گیارہ گیارہ اور بارہ بارہ مجھے تھا سردی ہو گھرمی ہو دوب ہے جارہ ہے شکت ہے جیسا بھی موصل ہے سوئے ہوئے علاقوں میں جا کر سونی سڑکوں میں اور سونی گلیوں محلوں میں رد کابیانی جد کے پربانی کے مقابلہ تقریبات کے اشرا تقریبات کے کسی کو استحار لگاتے اور لگماتے دیکھیں گے تو ہمیں اس طرح مہدرم یاد ہے زندگی کے ہر لمحے پر ہماری زندگی کے ہر لمحے پر ان کے احسانات ہیں ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جن پر اکثر ہماری اپنی توجہ نہیں جاتی بڑے بڑے لوگوں توجہ نہیں جاتی وہ وہ چیزیں انہوں نے ہمیں سکھائیں اب چونکہ بات چھٹ پکیں پڑی تو حتیٰ کہ آپ کو بتاؤں جب تربیجت کی بات ہوتی تو یہ ایک مربی ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کی تربیجت کے لیے کس حد تک غور و فکر کرتا انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بیٹا اگر لباس پہننا ہے تو کیسے پہننا انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر کسی مجلس میں جا کر بیٹھنا ہے تو اپنے پپڑوں کو کیسے سیدھا کر کے پہنے انہوں نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جب ڈائیس پر کھڑے ہونا ہے کسی سے ہم کلام ہونا ہے تو پہلے اپنے پپڑوں کو کیسے دلست کرنا ہے انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کس مجلس میں جاؤ تو کیسا لباس پہنو اور کس مجلس میں جاؤ تو کیسا لباس پہنو انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر کسی بڑے سے سلام کرو تو کیسے کرو چھوڑے سے سلام کرو تو کیسے کرو کسی دنیا دار سے ملو تو کیسے ملو کسی دین دار سے ملو تو کیسے ملو انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر تم استاد ہو تو اپنی شاگردوں کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا اور اگر شاگرد ہو تو اپنے استاد کا کیسے عقب کرنا ہے انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ راستے میں چلو تو کس انداز سے چلنا ہے انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر واش روم میں جاؤں تو داقل کیسے ہونا ہے واش روم سے نکلو تو نکلنا کیسے کس حد تک اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وہ کوشاں کے اور کس حد تک جب سوئی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وہ کوشش کر رہے یہ سر توڑ کوشش کر رہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ استاد محترم مولانا منیر احمد شاہبان صاحب کی ذات میں قبلہ سید حدیت رسول شاہ صاحب کا اکس نظر آتا ہے اور قبلہ شاہ صاحب کی ذات میں حضور ڈاکٹر تاہل قادری کا اکس نظر آتا ہے یہ فیض کا ایک سلسلہ ہے ایک چین ہے جو وہاں سے چلی اور ہم تک پہنچیں اور ان اساتذہ کے ذریعے اگلے نصروں تک قومت نہیں جا رہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استاد اگرامی کے قبریانور پر رو رہا لقوک ہا عرب ہا اور بار ہا رحمتوں کا نوزول فرمائیں قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کا فیض ہمارے لئے جاری و ساری فرمائیں قبلہ قاری محمد صدیق قادم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کا فیض ہمارے لئے جاری و ساری فرمائیں قبلہ شجاہ رسول شاہ صاحب ان کا فیض ہمارے لئے جاری و ساری فرمائیں جتنے بزرگ آساتذہ اس ادارے کے اس دنیا سے تشریف لے گئے سب کا فیض ہمارے لئے جاری و ساری فرمائیں آخر میں گزارش چکے ادارے کی تعمیر نو ہونے کے لئے جاری ہے تو اس حوالے سے گزارش ہے اور خواہش ہے کہ ہمارے جتنے بھی آساتذہ اس دنیا سے تشریف کے جا چکے ہیں ان کے نام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے نام کے بلوکس بنائے گا ہمارا ادارہ جو نیا بنے گا اس میں ایوان قائم پھیل جائے ایوان نحب قبلہ پیر سیدہ ایوان صرف قبلہ استاد اگرامی مولان امنی رحمہ شاہ ایوان الفاسی قبلہ قاری محمد صدیق ایوان عجوید ایوان الحفظ ایوان القراء ایوان چتنے بھی اساتذہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ جانے کہ اس ادارے کو اس مقام تک لانے کے لیے کن کن اساتذہ نے سر توڑ کوشش کی اور اپنی زندیوں کا نظران ہے اللہ تبارک و تعالی ہم جمین شگردان کو اپنے اساتذہ کے حسانات یاد رکھنے کی تفریق اطاف کرنے اس ادارے کے ساتھ مخلص رہنے کی تفریق اطاف فرمائے اور دنیا میں جا کر اس ادارے سپورٹ کرنے اور اس ادارے کی مدد کرنے کی تفریق اطاف کروائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمین اساتذہ کو سلامت رکھیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکا اب میں گزارش کروں گا مساد مہدرم حضرت علامہ مفتی محمد ریاض حسین مہربی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں نعرے تدمیر نعرے رسال نعرے رسال بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشکر لی ملی باردی امنت باللہ صدق اللہ العزیم و صدق رسول اللہ النبی جل کریم الرحیم ان اللہ و ملائکتہ سلون علی نبی جا ایوہ اللزین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیم محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابی یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا لور اللہ و علی آلکہ محبوب رب العالمین سب سے پہلے تریف اسلام یزل کی جس نے بسات زمین کو بچھایا اور آسمانی چھت کو ہمارے سبوں کے اوپر قائم فرمایا اور ہمیں پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی امت میں سے بنایا درود و سلام اس روحے کیلار کے لیے جو اٹھے تو فلک کو مروج ملے جو بیٹھے تو دھرتی کو سکو ملے جو لب ہی لائے تو پھول جھڑنے لگے جو بات سنائے تو گنشن مہکنے لگے جو سر اٹھا کر بولے تو قرآن بنتا جائے جو سر جھکا کر بولے تو حریص بنتی ہے حمد و سلام کے بعد میرے ایت ہی واجب و لہترام کی بلا بیرے طریقہ رہبر شریعت سہمزادہ تیر سید حمایت رسول شاہ صاحب قادری دامت برکاتوں منالیہ اور بیرے طریقہ رہبر شریعت سہمزادہ تیر سید شفاعت رسول شاہ صاحب قادری دامت برکاتوں منالیہ اور جملہ علماء کرام اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کی یہ بزر مجہدِ علی سنت استازت موداما حضرت علامہ مودانا منیر آمد شباس دامت رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے دعایں کہ ربِ قدوس آپ کے درجات کو بلند فرمائے ربِ زجلال آپ کا فیضان تا قیامت آباد اور شان فرمائے ایک حدیث پاک سے تو ہم کا آغاز کروں گا پہلی بھی میں نے عرض کیا تھا دعا سلام کے حوالے سے جیسے میں چاہتا تھا ویسی آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچی آئیے ایک حدیث پاک سمات کیجئے اس کے بعد پھر جس کا دل جتنا چاہے جتنا بلند آواز کے چاہے تو وہ درد و سلام پڑھنے گا تبرانی کبیر گند حدیث پاک مجھے ہوگئے انیبن عمرہ رضی اللہ تعالیٰ قال جاؤ بی رجل انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فشہدو آلہ انہو سرک لا قدر فعمر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبلن الرجل فہو يقول اللہم صلی علی محمد حتی لائے بقام صلی اللہ علیہ وسلم وبرک علی محمد حتی لائے بقام مرکات شید وسلم علی محمد حتی لائے بقام سلام شید فتاکنم الجمل فقال یا محمد انہو بری من سرکتی فقال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقی رجل فمتدر سبعون من اہل رجل فجاہو بلن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا حزا ما کم تعالفا وان مدبرون فاخبر بما قال فقال نبیل صلی اللہ تعالی مصنم لزاری نظر من الملائک بیخترمون سکر مدین بیختر قادو یون نبین ببین نگا سم تعالی نداردن على سرات ببج حتی عدو من کامر نیل تلب حتی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی حضرت امام ابی صلی اللہ تعالی علی وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آتے ہیں فشاہد آلی اللہ سر قنا فتن سب نے آنکے گواہی دی ایک آدمی کے بارے کر اس نے ہمارا اوٹ چھوڑی دیا فآمارا بہن نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم آقا علی صلی اللہ وسلم نے حکم شریعت سلایا فولل الرجل جس وقت آدمی پڑھ اس کی زبان پر یہی الفاظ تھے اللہ حتی لا یبقا من سلو شیع حتی لا یبقا من سلام شیع فت یہی جمل اوٹ کلام کرتا ہے اوٹ پولتا ہے بڑی بروب صورت بات کرتا ہے فت اللہ مل جمل فقال ایا محمد بروب سلیان کی پانگا میں آتا ہے آقیاز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آب کے غلام نے مجھے چوری نہیں دیا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم نے حکم پر آیا اصحاب جاؤ اس بلا کلا فبت رہو سبعون من احمی مسجدی مسجد میں سے سبتر آدمی آگے وڑتے ہیں اسے امام انبیاء صلی اللہ تعالی علی وسلم کی پارگام میں آئے جاتا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم نے پوچھا اے میرے غلام بتاتا صحیح عمل کون سا کرتا ہے تیری صداقت کی گواہیاں جانور دے رہے بتاتا صحیح عمل کون سا کرتا ہے تیری صداقت اپنی گواہیاں جانور دے رہے ہیں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم جب بھی وقت ملتا ہے آپ کی ذات اقدس پر درود سلام پڑھ لیتا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم نے شان فرما آسماء سے اتنے فرشتوں کا نزول ہوا لگتا تک نمازی بس نہیں فرمائی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم نے شاہ فمایا جس وقت یہ میرا حلا پل شراب پر آئے گا اس کا چہرہ چودی لاب کے چاند کی طرح چوک رہا ہوگا اب جو جو چہتے ہیں ہمارے چہرے پل شراب پر چنکے وہ بلد آواز کے ساتھ پڑھ میں السلام وآلیک یا سہیدی یا رسول اللہ وآلیک 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 یا سہیدی یا حبیب اللہ وآلیک یا سہیدی یا نور اللہ وآلیک 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 یا سہیدی یا محبوب رب العالمین رب زجران نے قرآن مجید فرقہ نے خمید کرنے نشان میرا شکر ادا کرو اور والدین کا امام ایل سنت آل حضرت عظیم اور مرکت اشاہ امام احمد رضا خواہ فاضر برعلم رحمت اللہ تعالی آلہ افر باتے ہیں پیل اور جو علم دین کا معلم ہے ان کا مرتبہ اور مقام جو گئے ماں باپ سے زیادہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ ماں باپ مربی بلن ہے اور یہ مربی روح ہے آپ نے اس بات کی تصریف فرمائی آپ فرماتے ہیں رب رب قرآن قرآن مجید فرماتے حبید قرآن تو اشارت فرماتے ہے امیش قرؑ بھی والی والدہی اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کی تلقیم فرمائی ہے آپ فرماتے اصل بات یہ ہے کہ جو دین کی تعلیم دینا کسی کو دین پڑھانا کسی کو سکھانا اتنی بڑی نعمت ہے اس کا شکر کتان فرض ہے فرماتے ضروری ہے کتان فرض ہے فرماتے مگر بات یہ ہے کہ اس چیز کا شکر جو ہے بیعین ہی رب زل جلال کا شکر کسی نے کسی کو دین کی تعلیم دی ہے علم پڑھا ہے اس کا شکر ادا کرنا بیعین ہی خود رب زل جلال کا شکر ہے آپ فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو پھر والدین کا حق جو ہے وہ نبی سے بڑھ جائے کیونکہ اس آیت میں نبی کا ذکر نہیں ہے پیر کا ذکر نہیں ہے استاد کا ذکر نہیں ہے آپ فرماتے اگر یہ معنی مراد نہ نہیں آجائے پھر والدین کا حق نبی سے بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس آیت میں نبی کا لغ نہیں ہے اس سے پتہ یہ جلتا ہے جو ہمارے نساتذہ ہے ان کا مرتبہ ان کا مقام جو ہے ہمارے والدین سے بھی بڑھ کر ہے آج کے دور میں کسی نے کسی سے کچھ سیکھا ناظرہ قرآن پاک پڑھ آئے اس کی آئے باد لوگ کے ذہن کے اندر ایک سوال ہوتا ہے کہ جو بڑے استاد شاہ امام احمد رضا خان فاضر برید جلد نبر چوبیس سفر اپن چار سو پائیس پہ آکر صلی سلام کی قدی سفا فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی صلی اللہ فرمائی من علم عبدال آیت من کتاب اللہ تعالی فہو مولا ہو آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وآل نے اشار فرمایا کہ جس میں کسی کو قرآن باقی ایک آئی پڑھائی فہو مولا ہو اس کا آقا ہے اور اسی جلد میں حضرت عریش المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی اب ہوتا قول مبارک نکل فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک عرب سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا و انشاء اپا اگر تو چاہے تو مجھے بیچ دے و انشاء آقا اگر وہ چاہے تو مجھے بیچ دے اگر وہ چاہے تو مجھے ازاد کر دے اتنا پلت مرتبہ اور مقام ہے جو دین کا معلق ہے جو دین کی تعلیم دین دیں والا ہے یہ ایک بات میں ضروری کروں میں جو میں آج یہاں کھڑا ہوئی میں خود نہیں آیا اس کے پیچھ بھی ایک راز 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 فرمات کہ آپ چلیں دو کریں میں نے کہا میں تو کریں نہیں سکتا میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں آپ فرمات نہیں آپ نے کر لی رہی تو آج وہ جو خواب تھا یہ اس کی تعبیر ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اور یہاں کا مقام بلند ہے علماء کا بلند ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ہوا آپ کیا عقیدہ ہے ابن کسیر نے اس بات کو لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اللہ کا عقیدہ ہے آپ کیا فرماتے ہیں مَا مِن آحَدِ يَمُرُّ بِقَبْرِ اَخِهِ المُسْلِمِ آپ فرماتے کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی قبر سے گزر فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اس پہ سلام کرے کَانَ يَارِ اُغُو فِي دُنیا اگر وہ اسی دنیوں میں جانتا تھا پہجام تو تھا رَد اللہ عَلَيْهِ رُوحَهُ اللہ تعالی اس کی گروہ کو واپس نوٹا دیتا ہے حتی عَلَيْهِ سلام یہاں تک کہ وہ سلام کا جواب دیتا ایک عام آدمی کی بات ہے جس نے علم نہیں پڑھا قرآن پاک نہیں پڑھا علم دین حاصل نہیں کیا اگر وہ دنیا سے جلا جاتا ہے اگر کوئی اسے بہچانتا ہو اسے جانتا ہو اس کی قبر پہ خرے ہو کے سلام کر لے اگر وہ جواب دے سکتا ہے کیا حُلما نہیں دے سکتے پھر جو رب کے ولی ہوں کیا وہ نہیں دے سکتے آخری بات کر اجازت چاہوں گا غِبتت النازم فی ترجمہ دی حبدی قادر امام ابن حجر عسکرانی رحمت اللہ تعالی آپ کی کتاب آپ نے بڑی خوبصورت نکل فرمائی ہے آپ فرماتے کہ حضور ہو سیاد سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالی لے گئے کیونکہ آپ ان کے مقلب تھے آپ کے دل میں سوچ آئی کہ میرے استاذ ہیں ان کی تقلید کرتا ہوں میں جاؤ ان کی قبر کی زیانت کر گیا بڑی توجہ دل بات ہے امام ابن حجر اسکران فرماتے ہیں جس وقت حضور ہو سیاد سرکار رضی اللہ تعالی ہو امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالی کی قبر عنور پہ جاتے ہیں امام احمد بن حمبر قبر سے باہر آجاتے قبر سے فاہر آجاتے ہیں اور آکے فرماتے ہیں اے عبدالقادر سلام کرنے آیا گئے میں تجھے گلے لگاتا ہوں آہ میرے قریب میں تجھے سینے سے لگاتا ہوں آپ فرماتے پھر حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ تعالی اللہ قبر کی طرف چکے وہاں سے جببہ نکالا اور نکال کے حضور وہ سینے سرگا رضی اللہ تعالی کو پہنا ہو اور پہنا کے فرمایا میں نے تجھے رب سے مانگ کے لیا ہے میں نے تجھے رب سے مانگ کے لیا ہے اور میں اپنی قبر میں جانے سے پہلے یہ اتظام کر کے گیا تھا کہ میری قبر پہ شیخ عبدالقادر جناہی آئے گے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو گناہ ماں ہیں جو قولیاء ہیں وہ دنیا سے جانے کے راہ ہیں وہ قبر میں مردہ نہیں ہوتے ہیں عام آدمی کا یہ عالم ہے وہ جواب دیتا ہے جو اللہ کے ولی ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے گئے آج بھی قبر سعید سو شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی دیکھ رہے گئے کون آئے ہے کتنا سفر کر کے آیا ہے کس بھی محبت میں آیا ہے آج بھی دیکھ رہے گئے اور آج بھی اپنا فیضان تقسیم فرمائے ہیں دعا ہے کہ اپنے کو دوس جتنے بھی اس ادارے کے اس دنیا سے چلا گئے ربی زل جلال سب کے درجات کو بلد فرمائے ربی زل جلال سب کی قبروں کے اوپر کرون رہ دو کا نظر فرمائے امسان ہونے کے ناتے کہیں خلدی کتی ہوگی ربی زل جلال مجھے محب فرمائے ومالی جائے گا حضر مکرم مہمال انگران غدر تشیل مہترم اللہ رکھا نئیم القادری صاحب حافظ حبیب صعید صاحب قاری مشتاق صاحب غلام مصفا تمال صاحب مہترم اگذر صاحب حاج اسلم صاحب خادہ ریحان احمد قادری صاحب حاج غلام موسیقی میں زحمت دوگا کہ علیہ عبیر سید حمایت رسول شاہ صاحب اور علیہ عبیر سید شفاعت رسول شاہ صاحب سے تشریف لائیں اور ہر پوشی کے ذریعے ان طلابات میں حوصلہ حضائی فرمائیں علمائی کرام اپنے نام صحبات فرماتے جائیں اور جلدی سے تشریف لاتے جائیں محمد یفتقار احمد قادری محمد سید رسول محمد احمد شاگر محمد محمود چودری صاحب مہاری آج کس وضب میں تشریف لائے ہم آپ کو بھی پوشیم دیل کریں محمد اصغر علی قادری صاحب محمد یاسر رضا صاحب محمد اسمائیل صاحب محمد اسمائیل صاحب محمد اسمائیل صاحب محمد اسمائیل صاحب محمد قیصر عباس صاحب محمد مصمبر دباتی صاحب محمد مصمبر دباتی صاحب محمد اللہم صلی علیہ وسلم 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 محمد علیہ وسلم محمد اللہم صلی علیہ وسلم محمد اللہم صلی علیہ وسلم بہت شکریہ ہمیں عظمت دوں گا مدرم حافظ حبیب سعید صاحب کو بہت شریف لائیں حب روا کی خط بشک محمد نام اللہ حصل علی علی رضا شکریہ بہت شکریہ ہمیں عظمت دوں گا مدرم کاری مشتاق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بلواغی ہر کوشش سیدنا محمد اللہ محمد علی رضا شکریہ منظور احمد علی رضا شکریہ سیدنا سیدنا محمد اللہ سلع سیدنا اولاد محمد اللہ علیہ وسلم 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 محمد اللہ محمد اللہ ہمیں صلی علیہ سیدنا محمد اللہ ہمیں صلی علیہ سیدنا اگر صاحب بھول شیفریات اب میں عزارش کروں گا محضرت علامہ فضل عباس صاحب سے بہت شیفلہ ہیں اور طلبہ کے ہاتھ پر شکلیں محمد اللہ ہمیں صلی علیہ سیدنا محمد اللہ ہمیں صلی علیہ سیدنا میں عزارش کروں گا اس آنٹہ میں صلی علیہ سیدنا اللہ ما صل على سیدنا مولانا محمد ان اللہم 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 اے مولانا محمد ان اللہم صل على سیدنا مولانا محمد ان اللہم صل على سیدنا مولانا محمد ان اللہم صل على سیدنا مرازم حسینؑ اس ماہ پڑھ جانے والے دروت پاک کی کل تعداد پینٹیس لاکھ انہتر ہزار چار سو آگے اشتفاد آن رحمت پیلا کن سلام شمع بزمی دایت پیلا کن سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم میں دم آگے آ جس طرف اٹھ گئی اشتفاد آن رحمت پیلا کن سلام شمع بزمی دایت پیلا کن سلام وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی امتی تیری اسم پیلا کن سلام مصطفی جانے رحمت پیلا کن سلام شمع بزمی دایت پیلا کن سلام مصطفی جانے رحمت پیلا کن سلام شمع بزمی دایت پیلا کن سلام شمع بزمی دایت پیلا کن سلام موسیقی موسیقی